اسلام علیکم ویورز ملٹی فوڈ ہب آج میں اپنے اچھا پراتھا بنانا سکھاؤں گی وہ بھی 3 ڈیفرنٹ ویس میں یہ بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو لازتک ضرور دیکھیں گا چلیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو یہاں پر میں اس کی ڈو کون لوں گی جس کے لئے میں یہاں پر 5 کپ میدہ لے لیا درست میں نے چھان لیا تھا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے سالٹ 1 ٹیبل سپون کے برابر یا ٹیس کے مطابق بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پر 2 ٹیبل سپون شوگر لے لی ہے دانے دار نارمل گھر کی شوگر ہوتی ہے وہ لی ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون گھی یہ سامی سالڈ گھی ہونا چاہیے جو نارمل گھی ہوتا ہے ڈالڈا گھی اس کے علاوہ ہمیں چاہیے نیم گرم دودھ اس کے علاوہ ہمیں تھوڑا سا پانی چاہیے اس ریکوائیڈ یعنی کہ گوندنے کے لیے جتنی بھی ضرورت ہوگی یہ ساری چیزیں چاہیے ہیں اب ڈالڈا گھونہ سٹارٹ کرتے ہیں ساری چیزیں اس کے اندر ایٹ کر دیں گے سالٹ ایٹ کر دوں گی اس کے علاوہ شوگر ایٹ کروں گے اور اس کے اندر ایٹ کر دیں گے گھی آپ اس کے جگہ بٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایٹ کریں گے اس کے اندر ایٹ کریں گے زیادہ گرم نہ ہو اور تھنڈا بلکل بھی نہیں لینا تو آپ نے اس کے نیم گرم دودھ لینا ہے اس کے اندر ایٹ کریں گے اس سے بہت ہی سوفٹ ڈو بنتی ہے تو ان ساری چیزوں کو پہلے اچھے طریقے سے میکس کر لوں گی تو جب یہ ایک ساتھ کمبائن ہو جائیں گے اس طرح سے کرمبل ہونے لگے گا اس کے بعد ہم پانی ایٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور اس کا ایک سوفٹ سا ڈو بنا لیں گے نارمل جس طرح سے گھر کا آٹا گوندا جا رہا ہے اسی طرح سے اسے ہم لوگ گون لیں گے تو تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کیجئے گا یہ نہ ہو کہ آپ ایک ساتھ سارا ایٹ کریں تو بہت زیادہ لیکوڑی ہو جائے تو اس بات کا دھیان رکھئے گا تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کی ایک ڈوز ہی بنا لی ہے اس کے بعد ہم اسے نیچوں تار لیں گے اور آپ نے کاؤنٹر پر اس طرح سے اسے نیڈ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے گوننا ہے اور یہ بہت ہی زبردست سی ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے بول بنا لی ہے اس کی اور اسے ہم لوگ ڈگ دیں گے اور اسے ریسٹ دے دیں گے میں تقریباً دس منٹ کے لیے سے ریسٹ ہوں گی تو میں نے اسے کور کر لیا اگر آپ کے پاس یہ تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی کور دے سکتے ہیں یا کوئی کپڑا دے سکتے ہیں اور اسے ریسٹ دے دیں دس منٹ سے پندرہ منٹ کے لیے سے ریسٹ دیجئے گا لازمی جب تک میں نے اسے ریسٹ کے لیے لکھا ہے اب تک ہم ایک مکسٹر تیار کر لیں گے تو میں نے یہاں پر 2 ٹیبل سپون گھی لے لیا ہے اس کے اندر میں اٹ کر دیں گے 3 ٹیبل سپون فلار میں اٹ کر دیں گے یہ ہم پراتھے بناتے ہوئے درمیان میں اس کے لگائیں گے تو اسے میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کا مکسر بن جائے گا اب اسے ہم سائٹ پر لکنیں گے تو دس سے پندرہ منٹ ہو گئے تھے میں نے اسے ریسٹ دیا تھا تو اب یہ ریڈی ہے اس کے ہم پیڑے نکال لیں گے تو میں یہاں پہ اسے دوبارہ سے نیٹ کر لوں گے اس طرح سے تھوڑا سا میدر ڈھال کے تو اب اس کے ہم پیڑے نکال لیں گے اپنی مرضی کا سائز رکھ سکتے ہیں تو میں میڈیم والز بنا لوں گی کیونکہ میں تھوڑے سے تھک پراتھے بناوں گی تھوڑے سے موٹے ہوں گے تو آپ اگر پتلے پراتھے پسند کرتے ہیں آپ پتلے بھی بنا سکتے ہیں مطلب اپنی مرضی کے مطابق آپ نکال سکتے ہیں اس کے پیڑے تو اس طرح سے میں پیڑے کر لوں گی تو یہ دیکھیں والز بنا کے میں سائٹ پر رکھتی جاؤں گی اس طرح سے میں سارے ریڈی کر لوں گی تو یہاں پر سات پیڑے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم ایک ایک لے کے سے گونڈا سٹارٹ کر دیں گے بیلنا سٹارٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں میں ایک رکھا ہے اب اسے تھوڑا سا فلائٹ کر دیں گے نیچے میں تھوڑا سا سوکھا مہدر ڈسٹ کر دیا اگر آپ سوکھا مہدر سے نہیں بیل سکتے ہیں تو آپ اس کی جگہہ بیل سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں تھوڑا سا تھک بنا ہوں گی آپ تھکنے سے مرزی کے مطابق رکھ سکتے ہیں یا بہت پتلا پراتھا بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بیل چکا ہے اب اس طرح سے یہ بیل جائے تو آپ نے جو مکسر تیار رکھا تھا اس کا 1 ٹیبل سپون ایٹ کر دینا اور اسے اچھے طریقے سے پھیلانے پورے پراتھی کے اوپر جب یہ لگ جائے تو اس کے بعد آپ نے اسے کٹ کر دینا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ لگانے کے بعد میدھر ڈسٹ کرنا ہے میں بھول گئی تھی تو آپ نے گھی لگانے کے بعد میدھر ڈسٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے کٹ کر لینا میں 3 ڈیفرنٹ ویس سے بنا ہوں گی پہلا طریقہ ہے دچھے پراتھی کو بنانے کا اس طرح سے فول کر لیں گے اب اسے نیچے سے اس طرح سے دبائیں گے تو یہ ایک پراتھا ریڈی ہو چکا ہے تو اس طریقے سے میں دوسرا بنا لوں گی پیڑا یہ 3 ڈیفرنٹ ویس ہے پہلا طریقہ آپ نے دیکھ لیا میں دوسرا ڈیفرنٹ طریقہ بتاؤں گی آپ کو بیلنا آپ نے سیم ویس سے ہے تھوڑا تھوڑا سا سوکھا میدھا لگائیں گے اور اسے بیل لیں گے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے میں نے اسے بیل لیا ہے جب اس طرح سے راؤنڈ شیپ کا بن جائے اس کے بعد آپ نے 1 ڈیفرن گی اسے اچھا طریقے سے سپریڈ کر دینا اس کے بعد تھوڑا سا سوکھا میدھا ڈسٹ کر گیا تھا اس کے بعد آپ نے اس طرح سے ایک کے اوپر ایک اس طرح سے لیئر رفنی ہے یہ دوسرا طریقہ ہے تینوں ہی طریقے سے بہت زبردست بنتے ہیں اب آپ نے اس طرح سے اسے کاؤنٹر کے اوپر ٹیپ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لیئر ہوتا جائے گا اس کی لیئرز اتنی زبردست بنتی ہیں اب آپ نے اس طرح سے اسے فولڈ کریں آپ فنگر میں بھی رکھ کر اسے فولڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر نیچے رکھ کے کروں یہ آسان وے ہے تو یہ ایک اور پیڑڈ ریڈ ہو چکا ہے اسے بھی سائٹ پر رکھ لیں گے دو پیڑڈ ریڈ ہوئے میں نے اس طرح سے بے لیا اب اس کی سٹرپز کٹ کریں گے سے بہلا گھ말season یہ تیسرا طریقہ ہے یہ بہت آسان ہے اسے یقین GOW-K earn اسےiğسے assigned اسے round کریں گے اسے رونڈ کر دیں گے چوتھے کے اوپر اس طرح سے ایک پیڑڈ بنا لیں گے تیہمیں ہی بہت آسان طریقے ہیں ان تینوں کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست پرفیکٹ لچے دار پراتھا بنتا ہے تو یہ دیکھیں میں ایک ایک کو دوسرے راؤنڈ کے اوپر رکھی جا رہی ہوں اور یہ ہمارا پیڑا ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے اسے تھوڑا سا پریس کر دینا ہے اس طریقے سے میں سارے ریڈی کر لوں گی تو میں نے چار عدد پراتھے آپ کے سامنے ریڈی کر دیئیں یہ دیکھیں چار پیڑے میں نے بنا لیا ہے اسے ہم لوگ نے دس سے پندرہ میرٹ کے لیے ریڈی کر دینا ہے تاکہ جو اس کی لیئر سے ہم پراتھی کو دوبارہ بیلیں تو وہ بلکل پرفیکٹ لیئری بنے تو میں نے اسے دس سے پندرہ میرٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دینا ہے دیکھیں دس سے پندرہ میرٹ ہو گئے ہیں اسے ریسٹ دیئے ہوئے اسے ریسٹ لازمی دیجئے گا تو یہ دیکھیں اب میں ایک ایک کو بیل دی جاؤں گی اب دس سے پندرہ میرٹ تو مینیمم ریسٹ دینا ہی ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اسے اس طرح سے فلیٹ کر لیں گے اور اب ہم لوگ اسے بیلنا سٹارٹ کریں گے تو میں آپ کو یہ بیل کے دکھا دیتی ہوں دیکھیں پتلا رکھنا چاہے تو آپ پتلا بیل سکتے ہیں موٹا بیلنا چاہے تو موٹا بیل سکتے ہیں تھکنس آپ پر ڈیپینڈ ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا میں میدہ ڈسٹ کرتی جاؤں گی اور اس اس طرح سے بیل دی جاؤں گی بہت ہی پرفیکٹ رسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک پراتھا ریڈیو گے اسے سائٹ پہ رکھ دیا ہے بیل لیا تھا میں نے اسے اب دوسرے کو اسی طرح کیسے بیل لوں گی اسے ریسٹ لادمی دیجئے گا اسے اس کے لچے بہت ہی زبردست سے کھلتے ہیں اور اب اسے بھی اس طرح سے بیل لوں گی میں تو یہ دیکھیں یہ ریسٹ بہت ہی زبردست ہے یہ دیکھیں اسے بھی اس طریقے سے بیل لیں گے اسے گھی میں ہی فرائے کیا جاتا ہے تو اس طرح ہم سارے ریڈی کر لوں گی اور پھر اسے فرائے کریں گے تو میں نے آپ پرہیٹ کر لیا تھا اس کے اوپر میں نے پراتھا ڈھال دیا ہے اور میڈیم فلیم ہے جب ایک طرف سے یہ پک جائے گا تو ہم اسے ٹرن کر دیں گے اور دوسری طرف سے پکا دیں گے جب دونوں طرف سے پکے گا تو میں اس کے اوپر گھی ڈھال دوں گی اور اسے گھی میں ہی فرائے کرنا آپ نے ٹھیک ہے اسے کرسپی ہوتے ہیں پر سے اندر سے سوفٹ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں سائدوں سے اچھے طریقے سے جب پک جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر گھی ایٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں ون ٹیبل سپون گھی ایٹ کر رہی ہوں اس کے اوپر اور اب اسے ٹرن کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا اس طرح سے فرائے کر لیں گے اور جب آپ کی مرضی کا کلر آ جائے گا تو آپ نے اسے ٹرن کر دینا ہے اور دوسری سائٹ پہ میں گھی لگا رہی ہوں تاکہ دونوں طرف سے ایکول کلر آئے تو یہ دیکھیں اب اسے ٹرن کروں گی دیکھیں کتنا خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اور اب اس طریقے سے نیچے جو گھی لگایا تھا میں نے نیچے والی سائٹ پہ اسے میں نے ٹرن کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتے زبردست سے لچے کھل رہے ہیں یہ ریڈی ہو گیا اس طرح سے سمسارے پراتھے ریڈی کر لوں گی تو ہمارے ملدار سے پلچے پراتھے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر دکھاتی ہوں آئے ہوب آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی تو یہ دیکھیں کتنا لیڑی بنا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنا زبردست کرسپی پراتھا بنا ویڈیو چی لگے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ